جگت پتامہ جگت گرو تن تن صحب شری ست گروہ داست جی مہارج جیو سٹیز دیوی راجمان میرے رہبر پرم پوجنیے گروہ دیو جی مہارج آپ جی دے شری چرنہ جداستہ کوٹ کوٹ پرنام ساسنگ پرنام سے جڑ بیٹھے گروہ رو پیاری ساسنگج جیو آپ سب نر داستی پیار پری جائے گروہ دیو جائے شری گروہ داست جی جائے بھیم جائے بھارت بھاری سہب شری ست گروہ داست مہارج جیو کے ایک اوہ انکار ست گروہ پرسات ست جگ ست تیتا جگی دوپر پوزا چار تینو جگ تینو دیڑے کل کے ول نام ادار دوپر پر پر پار کیسے پائے بھو رے موسو کو نا کہے سمجھائے سہے سری گروہ روی داست مہارج جی دے پامنہ تی پویتر دربار ویچ جڑ بیٹھے گروہ پیاری ساسنگ جیو سہار یا ہی سنگتانو داست مہارج جائے گردے جائے پیم جائے پارت آج ڈیرہ سوامی جگت گری ٹرشک دے بلنو باو سیجی پیم راو امیڈ کاردہ جنم دن جو منایا جا رہا ہے اوڈے نال نال آج جو ساکھی پروہ ہے اور کالسا ستھاپنا دوست ہے داست سبنا نا اسو بٹے میں دی ممارک پریاں دی بہت بہت بدائی دندہ بڑی خوشی دی گھن ہے کہ جتھے آپ ساری سنکھانیاں ہیں گرکر دے ہی سیوہ دار ڈاکٹر سکندر جی کیبنٹ منتری لالچان جی سمسیر سنگ جی جموں تو ہی ساٹھے ایک لیڈ رائے ہوئے ہیں وہ چارہ کتے بیٹھا ہوئے گا پر سارے بہت ہی پیارے میں سکندر جی بہت ہی پہلی باری سن ریا سی تو اس طرح ایک وار ڈاکٹر سورج پانجی یہ سسکے تو بولے سن ٹھیک ہے کتے بھی پہنچ کے اپنے اپنوں پھلنا نہیں چاہیدہ لالچان دنوں تے سارے کہیں جان دے یوم چاری ہر جگہ تے پہنچ دے تو کسے دے من چپ لیکھا نہ رہے کسے اے لیڈر نے سڑے میمبر نے گرو کر دے سیوہ دار نے جدوں اے لیڈر نہیں سن تا نہیں اے اندے سن ڈاکٹر سکندر جی نو جدوں اے لیڈر نہیں سی تا نہیں اے تھے ایک سیمی نار دے ویچ وسیس گیشت دے روپ چھ بھلایا سی اج منو اچھا لگ رہے کہ گرو جی نے باوہ سیل جی نے جو کہا جڑو جڑ کے بیٹھے ہوئے نے چاہے کسے بھی پالٹی نال تل کر اکدیمی پر نشانہ واقعہ ایک ہی ہے کہ سماج دا پھلا ہو جاوے اسی سماج دا پھلا کرنا لگے ہوئے ہیں جتنی کا ہمت ہے میں نے لگ دا ہے کہ باوہ سیل امیڈکار نے جو سینٹ نالک چاندنوں کے آسی میں نے پڑے لکھے لوکہ نے تو کھا دیتا ہے پر یہ ساڑے پڑے لکھے وفادار والے لکھے یہ اوناچ نہیں رہے یہ بہت ایک بڑی گال ہے گروہ پیاری ساتھ سنگز جی باوہ سہ باوہ کافی سن لیا کسی میں ہوتے سوچے ایسے کے آج سیٹری ہی میں ایک نہیں سٹھے گئے کافی سن لیا کسی بدیا سنیا سب نے بدیا ٹانگ نال باوہ جی نکیا کوئی پیچھے رہنے گیا پر توہاڈی چاہا توہاڈا پیار جیڑے میں نے پتہ تو سی بیٹھے ہو میں کچھ منٹ لگاوانگا میں نے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پہلی واری تن دیوشیے سے مینار جیڑا سڑا ہو کام جبا میں سہیں تو ساری لوگ نہیں سانے سے سہمین آرچ تاڑیاں نہیں جاؤں دی وہ تاڑیاں چینا گل پولجے میں نے بہت خوشی اس گل دی ہوئی کہ میں بہت وڈے ایک جوگ کا کیمپ دے بیچ گیا میں اوہ دکاٹن کیتا لیکن دو دن دا جوگا جو ساڑی بیٹی نے دسی آئیت کی کر سہیں تو اوہی نہیں کر پایا اوہ بہت وڈے پتہ نہیں کتنا اوہ دس لاکھر پہیا لیا کے جوگا سکھانا آیا پر میں کمال کرتی بیٹی نے دو دن چیسا جوگے نو دھسیا اور گروہ بی داس وچار تارانو اور اپنے جیون بابر دو دن دے کیمپ دے بیچ اس نے جو رول ادا کی تا میں نوہ بہت خوشی ہے میں نوہ لگیا کہ نہیں ساڑے بچیاں چاڑے واقعہ گھنا آئے کووالٹی آئی ہے ہر فیلڈ دے بیچ ہر جگہ دے بیچ انہیں یہ تھے وہ ایک تھاپا کر کے ننگے ہے جمہ دے ہے انہ دے انہ نے میڈیکل کیمپ رکھے میڈیکل دی دکان سی تیب آچ پینٹری دا کام شروع کرتا کھانا بنان دا بیاما ساتھیں چاہ جی گرو کرپا کووالٹی جدتی کہندہ پاو گرو جی نے اے ہوئی کے حاصلی کچھ بھی بان جاؤ پر کووالٹی والے بان جاؤ پاٹھی صاحب نے سبت کیا میں ادھر چال پمات ادھر ہی ٹائم نہ ختم ہو جائے سات جگ سات تیتہ جگی دعا پر پوجہ چار تنوں جگ تنے دھڑے کالکیول نامیں ادا ویسے ہی سبت میں جلدی ہی کہا سی تھوڑے ہی ست سنگا کو پہلا میں پاٹھی جی نے کہا کوئی ہوئے لے لو کہ اندھر نہیں ہے یہ بدیا میں نے دوبارہ یہ ست سنگ سو نمان کرے میں کہے چل ٹھیک ہے اے لے لے گروہ جی نو جگ پلٹاؤ رہبر کے تکہیا نے انہا نو اُلٹی گنگا بہانوالا کے جگ پلٹاؤ دا پاو جگ نو پرت دینا لوگ کہیں دے نا اُتری تیدھی جگہ دعا پر آیا او پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا پر گروہ جی نو جگ نو پرت دینا اُلٹی گنگا بہانا اُلٹی گنگا بہانی مسکل ہے پر گروہ جی نے بہا دیتا گروہ جی دے سمی دے اوپر کی آج جو ہی جدو کوئی بہت ودیا جگ دی گل کیتی جان دی تو کندے ست جگ دیا گل لانے تیجھے دیکھتے کٹیا جگ دی گل ہوئے کٹیا سمی دی گل ہوئے تو کندے کل جگ دیا گل لانے پر گروہ جی نے کہتا ہے کل کیول نامی ادارہ سارا اُنا تِنہ جگ گا تو کال جگ نو ودیا جگ کہہ دیتا کیوں کہہ دیتا سات جگ جنو بہت ودیا جگ کہیں دے نے اُدھوں ہرن کا سبجی پیدا پہ اُدھے کار بیٹے نے جنملیا سارے ہی اس ہسٹری نو جان دے نے اُو اپنا نام جب پہندہ سی پرلاد نے کہا نہیں پتا رب کوئی چیز ہے اپنے پتا نو سمجھاؤں دی کوسس کی تھی تے پتا نے پتا کی تھی تا اپنے بیٹے نو پہاڑا کو درائیا چچکھا چچنایا تتے تھمنا نہ لگایا مار دی مانگا میرے بیٹا میرے سامنے بول لے اے ست جگی باپ دی گل ہے آؤ توہاں نو کل جگی باپ دی گل دسا سڑے کا بہت سردالو ہن اُس سموکنگ کرن دے بڑے عادیسان میں نو پتا سی ہونا دا ایک دن کی تیسی نکل گے سارا دن نو سموکنگ کرن دا سامانی ملیا ایک نال دا کہن لگا اے کام کھرابی ہے آج ان لڑنے کی سینا انہوں پڑھ دینا لکھیں انہوں دا ادھر آکے سگرٹ پی لے انہوں پا آج ہی میں ساڑتی ہیں ہاں کدھے سوچیا نہیں جا سکتا سگرٹ آؤں ساڑ سکتا ہے انہوں آکے میں نو دسیا کہ انسپیکٹر کے مننے نہیں سگرٹ پی لئی میں بڑی کو ساڑتی تو وڈی کرپا ہوئی میں کہا میری کرپا نہیں ہوئی ایک کوئی ہور کرپا ہوئی ہونی لے آ بلا کے میں بلایا میں کہا تو سگرٹ آؤں کا دونیا سڑیا کہنے لگا کی دستان جی ایک دن میریا سگرٹ آؤں مک گیا میرا بیٹا ڈاکٹر موکیش میں انہوں کیا بیٹا میریا سگرٹ آؤں مک گیا لے آ دے انہوں میں پیسی دیتے ادھر ادھر کاردہ رہا گالبات سگرٹ آنے لے آن دیا میں دو جی واری کیا تی جی واری کیا لیکن انہوں میں ٹال دیتا میں دو تن گالاں کڑ دیتیا میں کیا ہوتے انہوں میں پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بنایا تیہوں میں انہوں تو سگرٹ آمی نہیں لے آکے دے سکتا کیا تو انہوں پیتا جی اے ہوئی گلتی کیتی جیڑا تسی پڑھایا لکھایا میں انہوں ڈاکٹر بنایا اتنا میرا پیتا ودیہ میں انہوں جہر لے آکے دے دے ماں جہر ہاں پیتا جی سگرٹ آن جہر نے گلے دا کینسر موں دا کینسر چیشک دا کینسر کر دن دیں گے انہوں میں انہوں لیپ ٹیپ چھ کچھ دسے آ پتا تھی میں انہوں پہلے نامی سی میں کہا بیٹی نکے آسٹ دوں میں کہا چنگا ہویا تو کل جگھی باپ سی ساتھ جگھی باپ ہندھتے مار دینا ہی وہ جگ اتنے ودیہ نہیں سب تو ودیہ جگ آج بھی کوئی راج نتک گل کرے وہ رام راج لے مانگے رام راج جو لوگ کانو کنک سکھوئے گا میں بینتی کر دا ہاں کہ کوئی ایدہ گسا نہ کرے جو رمین کنگی ہے میں وہ گل کرے کہ انہوں بنواس ہو گیا راج پہٹ دے مالک بنواس مانے دیتا انہوں میں لیا ترم پتنی نال چلے گی بنواس کٹ کے آئی بچاری کر پھر بنواس وہ ایک راج آن دی بیٹی مہاری سی سوام میں بال میں ایک جی کھول پراغنٹ دی حالت دے ویچ رہی اور او تھے اس نے انا بچیاں نو جنم دیتا ایک اس پیملی دی اس تری دا یہ حال سی تے باپیاں دا کیوں تریتی بات جگ دی گل لیے سب تو ودیہ جگ سب تو ودیہ فیملی پانڈوانی کہندے نے انہوں نے مدرہ پیتا سترانج کھیڑ دیا جوویچ سہرا راج ہرا آتا تے کارواری نو می ہرا دیتا آج دا پتی جن نامار جی مارا ہوئے کوئی کارواری نو ہرا آیا ہے کہ جوویچ ہرا آوئے اگر کوئی کہہ دے وہ سر پاڑ دندہ ہے اس کر کے گرو جی نے کال جگ نو ودیہ جگ کے ہے اور خوشی دی گل ہے آپ سبنا دے واسطے اے ودیہ جگ ہے اے ہو جیا جگ ہور نہیں ہو سکتا کیون تے کیون اسی گرو ماں دی گالنو مننا ہے سبت بہت لمبا ہے پر میں پاٹھی جی نو کمانگا اگلیاں پنگتیاں کہہ دے اونا تے تھوڑا جا میں ہور ویچار کہہ دما کی کی کر میں کال جگ پتہ لگ گیا چنگا جو گیا پر چنگا بنے گا کس طرح گرو جی نے اگے سمجھایا بہو بید ترم نروپیے کرتا دیسے سب لوے چھوٹیے چھوٹیے جے سادے سبسد ہوئے کرم کرم ویچاریے سنکا سنبید پورانا سنسا سد ہر دے بسے کونہ ہرے ابھی مانا گرو پیاری ساتھ سنگج جی گرو جی کہہ رہے نے بہو بید ترم نروپی ہے لوکہ نے ترمہ دی عجیب روپ رے پکھا کچی ہوئی ہے عجیب قسم دے لوک کرم کر دینے کوئی کسی مندر چھ جا رہے ہے کوئی تیر تھانتے جا رہے ہے کوئی جنگلان چھ جا رہے ہے مبارک ہوئے انہوں جو کر دے ہے کرم دے وہ اسی طرح گرو جی کہندے نے کرما دی گل ہے کچھ کہندے نے اے کرم اے کر سکتا ہے اے کرم اے کر سکتا ہے یہ ویدہ پران نچ لکھیا ہے کئی لوگ تیر تھانتے جان دینے اسے نان کر دینے ساڑھی عیدے نال گتی ہوئے گے پر گرو جی نے صاف صاف کہہ دیتا نا تو ہڈی گتی کسے پوجہ پاتھ نال ہونی ہے نا تو ہڈی گتی تیر تھانتے اسے نان نال ہونی ہے نا تو ہڈی گتی آرتیاں کرندے نال ہونی ہے نا تو ہڈی گتی وڑت رکھن نال ہونی ہے پھر مند چوندے گتی ہونی کس طرح ہے گرو جی نے کہے گتی ہو بھی جائے گی گتی نو ہون لگیاں دیری نہیں لگے گی انہاں نے کیا راو پر کاس رجنی جتھا گت جانت سبسن سار پارس مانو تانبو سوہے کنک ہوت نہیں بار نا گتی ورت رکھن نال ہونی ساڑے چیتھے جتنیاں بیبیاں بیٹھیں گیاں اتنا ضروری ہے کہ فیفٹی پرسنٹ جیڑی ہیں اوہ سریر تاندرستی لئی پائیں ورت رکھن نال ہون پر کرم کانڈ والا ورت نہیں رکھن نال فیفٹی پرسنٹ ہو سکتا رکھن نال ہون یہ گیان ہو گیا منو جاد ہے اکواری کچھ بیبیاں نے رال کے ایک کروا چوتھ ورت ہون دے اس دن تاڑا گاڑ دی وچ لنچ دا پروگرام رکھے لنچ دا پروگرام رکھ کے منو اتھے چیف گیسٹ بڑھائے میں کہہ لنچ چیف ہاں جی آج تسی آنا ہے میں کہہ بیٹھیا آج تو ہاڑا ورت نہیں کہن دے تو ہاڑے سسنگانی گرو جی دی بانی نے سانو سمجھا دیتا میں کہہ کی پتی دی عمر ورت رکھن نال نہیں ودنی پتی دی عمر پتی نو خوش رکھن نال ودنی میں تھا گل سنکے حران ہو گیا ان پڑھ بیبیاں چھ ایسی سوچا گیا ستگر ویداس مہراج جی دی بانی نال جڑ کے ایسا پرورتن انہ نے کہتا ورت رکھن نال پتی نال دی عمر نئی ودنی سانو جکین ہو گیا پتی نال دی عمر پتی نال خوش رکھن دی نال ودنی ہے انہ دی ہم دھردی بان کے ودنی ہے یہ سانو پتا چل گیا جی کر ساڑے ورت رکھن نال پتی نال دی عمر ودنی ہے ایسی سار یعنی مر جانا سی آجنو ہڈے پتی کہنے ساڑے لی ورت نہیں رکھے سوچ گرو جی کہن دی نے ورت رکھن دی نال نی تیر تھا تی اسے نان کرن دی نال نی کسی طریقے گتی ہونوالی نہیں پھر کس طرح گتی ہووے گی گرو جی کہن دے نہیں گتی ہون لگ گیاں دیر نہیں لگ گے گی راو پرکاس رجنی جتھا گت جانت سب سنسار اے پوری دنیا نو پتا ہے رات دا جتنا مرجی ہنیرا ہووے جدو سورج ادھے ہونتے آجاند ہے رات دا ہنیرا اپنے آتے ختم ہو جاند ہے جدو سورج ادھے ہو جائے ادھے سامنے بدل ہو جاند پھر وی اس سورج دی لائٹ نو کوئی لکا نہیں سکتا پھر وی لائٹ آندھی ہے پارس مان نو تامبو سوہے کنک ہوت نہیں بار پارس دی نال لوہے نو تامبے نو جڑن دی دیری ہے او دا سونا باندیاں دیری نہیں لگے تینوں وی میرے اوپ دیشان دی نال جڑن دی دیری ہے تیرا وی کلیان ہندیاں دیری نہیں لگے تیرے اندر وی گیاں ہون دی دیری ہے پھر جو مرجی ہو جائے تینوں ببے کو ہون دی دیری نہیں لگے تو گروہ نے گیان کی دیتا جو باوہ سیف جی نے کیا سو ہی گروہ جی نے کیا باوہ سیف جی دا سلوگن کہہ رہے سن پڑھو تیگ گروہ جی نے آج تو سی سو سال پہلا اے گل کے چل چل من چٹسال پڑھا اگر تو گتی چوندہ ہیں اگر تو مگتی چوندہ ہیں تو چٹسال چھ جانا چٹسال کے آسی پاٹھ سالہ نو پاٹھ سالہ دے وچھ جا کے تیری گتی ہونی ہے ساڑے گروہ نے کیا ہے کتھے گتی ہونی ہے جا کے پاٹھ سالہ جڑے تیر تھا تے جاندے ہے جاندے وہ پر ساڑے گروہ نے کیا ہے تو ہڑی تیر تھا تے جا کے گتی نہیں ہونی تو ہڑی گتی کدوں ہونی ہے جدو تسی پاٹھ سالہ وچھ جا ہوگے آج باوا سیوی امیڈ کارنو لوک مان نرینے پتہ نہیں کتنی کجگہ تے آجو ناندہ اے جنتی سمرو منایا جا رہا ہوگا تیر تھا تے نہیں ناتے کوئی کرم کانڈ نہیں کی تا کیول پڑھے تے پڑھ کے لوک کانڈی سیوہ کی تا سب تو پہلا گروہ نے سانو پڑھن دے لئے کیا تے پڑھنا کیول کتاب بھی کیڑا نہیں ساڑے بیچی ایک اوسر بیٹھے میں نہ آنی لینا ہوں ایک دن سمھلے جانا سی نکلے اگوں بلی رستہ کاٹ گئے کہا روک جو بہت بڑے افسر سان سوٹے موٹے افسر نہیں پتہ نہیں کتنے ایک بڑے بلی رستہ کاٹ گئے میں کہا جیڑا افسر بلی تو ہی ڈری جائے گا ساڑے گروہ نے سانو اے نہیں سکھائے ساڑے گروہ نے نہیں سکھائے ساڑے گروہ نے تے کیا ہے جے پہاڑ گے آگیا ہے گروہ جی کہہ رہے نے پرم پرس گر پیٹی ہے پور بلکت للاٹ ان من من ہی ملے ستھ کا تبجر کا پاٹ تسی بجر کا پاٹنوں میں توڑ کے اٹھے جانا ہے بلی تو ڈری جامان پھر اسی گروہ جی دے سیوک نہیں ہے پھر اسی گروہ جی دے سس نہیں ہے گروہ جی دے سس نے جو گروہ جی دی گل نو من دینا آج ایک خوشی دی گل ہے کہ اسی تقریب بن جادہ نہیں ویک پرسنٹ پڑ گے زیادہ نہیں ہے ویک پرسنٹ تے اے جتنا بدلاؤ آیا اے پڑائی نہ لائیا تسی پڑے لکھیانے میں نوے ہو جیا سنت بنایا نہیں تے میں ہمیں پتہ نہیں کہ ہو جیا بننا ہے اے پڑیاں لکھیا ہے سچائی ہے ٹرسٹ پڑیا لکھیا بن گیا آئی جی بنال کتھے کتھے ڈاکٹر سو ماتری سارے پڑے لکھے انہا نے انگلیس چگال کرنی میں کیا پنجاب بیچ کریا کروں انہا نے من بولن جو گا کر دیتا اس جتنی سوچ ہے پڑائی نہ لگیں سچائی ہے اسی اتنا سپنہ ہی نہیں سی لے سک دے کر دے کہ اتنے اتنے پرزیلت ایسی کھڑے پتھان کو شکر جوانگے گریب جا علاقہ مجدور جے لوگ اور اتنے اتنے وڈے پرزیلت کھڑے ہو جانے یہ صرف پڑائی کر دے یہ جتنا پرورتن اتنے لوگ سارے پاس سے لوگ بیٹھے نے اور مین پندھاریاں چھ پتہ نہیں کتنے لوگ نے اور چپ نال کر کے بیٹھن اے ہی پڑیاں لکھیاں اے ہی سوچ اے نہیں کتابی کیڑائی بن جانا سوچ والے اُدھے باچ باوہ سیب نے کیا سی جڑو ایتھے کمی آئی ایسا ہی ڈاکٹر سکندر نے جس طرح کیا پتہ نہیں کتنیاں تھے ساڑیاں باوہ سیوے امیڈکار گروہ ویداس کبیر زیدے ناتے سنسٹھا بنیاں ہوئی یعنی پر ایک دو جیدہ ہاتھ کسے نہیں پکڑیا ہویا پیراں تو ہی پکڑیا ہویا تھلے ہی کچھ رہے جتنی دیر تک اے ساڑی وچ گل رہے گی اتنی دیر تک تسی اوپر نہیں اٹھ سکا دے میں پچی دسمبر والے دن دسیہ سی تسی دو ہزار دا نوٹ لے لگو انہوں ہاتھ دے ویچ لے لگو جنہ مرجی مل دے بو کھولو گے دو ہزار دا ہی رہے گی انہوں تسی چکڑ دے ویچ سوٹ دے بو دو دن چکڑ چپے آرہین دو کڈو پانی ساپھنال تو وہ سکالو دو ہزار دا ہی رہے گی تمہاں نو جنہ مرجی کوئی دبا لے جنہ مرجی جلیل کر لے لیکن تو وادہ مل کٹن والا نہیں ہے پر جس دن تو دو ہزار دا نوٹ دے وی پچی پیس کر دیتے ہیں اس دن کوئی وی مل نہیں رہے گا ہے اسی دو ہزار دے نوٹ کیول مل تک سیمت نہیں رہے دبن تک سیمت نہیں رہے جڑے اسی پاٹ چکے ہیں نا او دے کر کے ساڑھی قیمت کٹی ہوئی ہے میں نو جکین ہے ساڑھے اے جڑھی سیوا دارنا اے تھے راجلت تک اے کتے اوپرالا کرتے اس سماج نو سین گے اے پاٹے ہوئے نوٹ نو ٹے پاٹن پالا کے جوڑ دین گے تے تھوڑا جا مل کٹ جے گا جوڑے ہوئے نوٹ دا بھی مل پی جاندہ ہے نا جوڑنا اے میری بینتی رہے گی نویدہ رہے گا جس دن یہ سماج جڑ جائے گا تو ساڑھا کچھ مل پی جائے گا سنگرس کرو اسی سنگرس کرنا پسلے دنیں سڑھی ایک بیٹی ڈاکٹر سے لیکن جاتی وعد دے سبدانوں سن کے جو بھی میں نو پتہ لگ گیا اوو چاری سو سیڈ کر گی مر گی نہیں نو جوان نہ دے اگے بینتی جتنے بچے تھے بیٹھے نے صویرے بیٹی نے دسیہ سی کے میرا باپ چلا گیا دنیا تھا میری ماں نے سن سوٹیا سوٹیا نو پڑھایا پتہ نہیں کتنیا مشکلان چون دی گجرنا پیا آج انٹرنیسنل بن چکی سوچ رکھنی ہے بھاوہ سے وہی امیڈ کارنو کلاس دے وچنی بیٹھن دیتا جانداریا باہر بیٹھے رہے پر جلیل نہیں ہوئے لوکاں دے کہنا لسی جلیل نہیں ہونا کوئی سانو چوڑے چمار کہہ دے کہہ دے گروہ جی نے سانو اپنی بھانی چکہتا ہے کہے رویداز کھلاس چمارا اس گل نو لے کے جلیل نہیں ہونا اسی اپنے نسانے تک پہنچنا ہے اپنے بچیاں نو کہنا ہے اسی اپنے نسانے تک پہنچنا ہے سڑا ٹیچا کی اے اوتھو تک پہنچنا ہے جس بابا سہوے امیڈ کارنو انہ لوکاں نے جلیل کیتا آج انہ دی مجبوری بن گئی ہر دفتر دے وے چونہ دا چتر لگا تاڑیاں چی گالنا پنزے اے نہیں ہے میں لیڈر نہیں ہے سچی گالا گروہ پیاری ساتھ سنگت جی ہو جس طرح کوئی چیز بہت وکن لگ پینا تیو نکلی سٹکر لگنڈیا پن دیا ہونا تیو ویچ دیا نا لوک تڑا تڑ ویچ دیا اسی طرح بابا سہب دا پتہ لگیا لوکا نو اے کیڑی طاقت ہے آج ہر کوئی او دا لیول آ کے لیچ رہے ہیں ہر کوئی بابا سہب امیڈ کار بابا سہب امیڈ کار کیول لیول آ رہے ہیں ہے نہیں اندر امیڈ کار جے کر امیڈ کار اندر آ گیا تے اس دن پارت دے ویچو کسے سٹوڈنٹ نو باہر دے دیس جا کے ایجوکیسن پر آپت کرن دی جرورت نہیں رہے پر چلو او او نا نیاں کرنا اسی کسے نو کی کہنا ہے اسی بننا ہے اسی پڑنا ہے سوچ والے بننا ہے جوڑنا ہے سنگرس کرنا ہے کدھے نہیں سوچنا سی اس منجل نو نہیں پاسک دے جو سوچوگے پالوگے جلندر دی ویچ یہ دیو راج جی ڈرائیور میرے ایتھے ہی سیوا کر دیا او تھے ایک سنت آئے ہوئے ہندو سنت بڑے بڑے او تھے جتنی کیا ایک سیڑتی سنگت یا انہی کا سنگت ہوئے گی کہیں تھا باببا جی قدیشہ دیوی انہی سنگت ہو سکے گی سپنے ہندے لیکن سنگرس کیتا سنگت نے سیوا دارہ نے پاٹھیں آنے آج سانو کہنا پہندہ کہ ادھر والی سنگت ادھر نہ آئے ادھر والی آگا وڈے پندھار ہیں اندھے بیچ اتنی مسکل آ رہی ہے پارکنگ لہی نہیں جگہ مل دی اتنے گرو کرپا ہوگی بکسس ہوگی سنگرس کرنا پوے گا سانو منجر چسی پہنچ جامانگے یہ لالچنگ جی کٹارو چک اپنی ہشتری سنائے گے کتنا سنگرس کی تھا آخر منجرنو پا گیا اسی سنگرس تو نہیں رکنا سنگرس کردے رہنا ہے منجرنو پا لبانگے اسی کیول پڑنا لکھ جڑنا سنگرس کرنا ناریاں تک نہیں رہنا اور میں نے اچھا لگ دے کہ تسی ناریاں تک نہیں رہی تسی کیول نارے نہیں لگائے تسی بدل کے دس سے ہے آج بچیاں نو پڑا کے دس سے ہے ایک دن ایک بیٹا نام دان دکھسا دینی سی تو ویچ بیٹھا ہویا میں کہا دانس ہنجی ہنجی میں یہ بیٹا تو تے آئیے سکیتا کہندی ہنجی تو میں کہا توں اجی کرسی تے کل وینا ہے آج توں نام دان لینا آگیا ہے کہ انہوں پتہ ہے ہنہیں ڈرینک کرنا باندھ کر دینے آئے کہ انہوں پتہ تے ہوئے میں کسی نو ناتھ دیتی ہے ہاتھ پڑائی ہوئی ہے کہتے میں گلت کام نہ کر جا کوئی رسوط نہ لما کہتے میں کچھ گلت نہ کر جا میں کھروا بیٹا کمال کر دیں سوٹا جا بچے پہنچ گیا بہت منجلہ تک ساڑھے بچے پہنچے انہوں بچے جنا نوں اسی سوچ دے ہی ہے سکول چون بچے ملے اے تھے پڑے تو بیٹا کہندی میں ڈاکٹری کار رہی ہے ڈرینک کر دی بیٹی پان سات ہزار پیاتا کھا لیندہ ڈاکٹر بن لکی بیٹے یا جیلیہ میں نوں بہت خوشی ہوئی پہلا تھا میں ایک دن ڈاکٹر سو ماتری نال کیتا پی سکول سیر کا پائی ہو گئی کدی ہو پیرنٹر نراج کدی ہو کدی ہو جدوں میں نوں بچے ملے اور انہوں بچیاں نہیں تو میں وکیل میں نرس میں ہو میں وہ اوہو یہ بچے اے تھو تک پہنچ پاندے نہیں پہنچ پاندے ورط رکھنالی پہنچے پڑھ کے پی اسے جو گروہ جی نے اپدیش دیتا باوہ سیب جی نے دیتا گروہ جی دے باوہ سیب ایک کیسا نہ انہوں نے کہا گروہ جی نے مادو عبدی آہ تکین بھبیک دیپ ملین باوہ سیب نے کہتا پڑھو انہوں نے کہا ستھ سنگ مل رہیے مادو جیسے مدو مکھیرہ مدو مکھیاں مانگ پیارنا رہنا پیارنا پر رہنا مدو مکھیاں مانگ پیارنا لگا ہے پیڈان وی رہن دیں پر اونا پیڈان لہی نہیں کیا مدو مکھیاں لہی تاں کیا جیتے ہو آپ سی پیارنا رہن دیں کار دی راکھی وی راکھ دیں او میں رہ سماج ویچ کل مل کے جیوے ستھے چھ مکھیاں رہن دیں سارے ستھے نو ایک پروار سمجھن انج کسے نو کج نہ کہیں دیں پر جے کر کرے مکھیل تے کوئی حلہ خبر دور تا کر جا کر لہن دیں دیں خشبو نال س جاندیاں کار اپنا نہیں نال ارام دے بین دیاں نے ایک چنگے سچجے پروار وانگوں رال دکھتے سکھنوں سین دیاں نے اس طرح دے اسی بھی پیارنا رہنا سما کافی ہو رہا ہے آرتی بھی ہونی ہے ٹائم کوئی زیادہ نہیں پر بہت آپ نے باوہ سیلی سن لیا اور گروہ جی دی بانی نو دو دن سی ادھی آتمک نالی جوڑیا آج تھوڑا جا باوہ سیلی امیڈ کار دا جن دن سی اس کر کے تھوڑا جا انہ دیں جو پدیش نے گروہ جی نے جو پدیش دیتے نے اوہ سی کے نے بس آج سوچ کر کے جانا ہے کہ اسی جو انہ نے کیا ہے اپنے جیون چھ اتارنے پرواران چھ سماج چھ سسیٹی چھ پیار نال جوڑے رہنے نوٹ پاٹے نو جوڑ لینا ہے بس اے ہو ہی آج اونا دا سچا جن دن منونہ ہوئے گا ساری سنگتان آج گروہ جی دا اپنے باوہ سی ڈاکٹر پیم راو امیڈ کار دا جن دن منونہ ہوئے گا بہت بہت ودائی جائے گردیر جائے گرد برداز جائے دین جائے بارد او ہم ساری سنگتا آرتی نر جڑی مجن مرارے ہر کے نام بین جھوٹھے سگل پسارے نام تیرو آرتی مجن مرارے ہر کے نام بین جھوٹھے سگل پسارے نام تیرو آسنو نام تیرو ارسا نام تیرو آسنو نام تیرو ارسا نام تیرا کے سرو لے شٹ کارے ہر کے نام بین جھوٹھے سگل پسارے نام تیرا دیو آسنو نام تیرو باتی نام تیرا دیو آسنو نام تیرو باتی نام تیرو تیل لے ماں پسارے ہر کے نام بین جھوٹھے سگل پسارے نام تیرے کی جھوٹھے سگل پسارے نام تیرو 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 تاگا نام فول مالا پارے اٹھا رہاں سگل جھوٹھارے ہر کے نام بین چھوٹے سگل بسارے تیرو کیا تجھے کیا عربوں تیرو کیا تجھے کیا عربوں نام تیرا تو ہی چبر دولارے ہر کے نام بین چھوٹے سگل بسارے دسے اٹھا اٹھ سٹھے چارے کھانی دسے اٹھا اٹھ سٹھے چارے کھانی اے ہے بردن ہے سگل سنسارے ہر کے نام بین چھوٹے سگل بسارے کہہ رب داس نام تیرو آرتی کہہ رب داس نام تیرو آرتی ساتھ نام ہے ہر بھوگ تو ہارے ہر کے نام بین چھوٹے سگل بسارے ہر کے نام بین چھوٹے سگل بسارے ہر کے نام بین چھوٹے سگل بسارے ہر داس رب داس نام کا جگت میں جھنٹا گڑایا پار پاپ پرش سب تھک گئے جسے نہ پڑیا پار رب داس نام کا جگت میں سورج چم کر ہاں اپ دیش لیا جس گرو سے ہر دا تم کر ہاں رب داس نام اس جگت میں ہے لالن کے لار پراپتی ان کو ہے سہی ست گر جن پر جال سواس جائے پروانہ کروں پن پن لائے و باگ بھگت جان ویراغ کی دریوں اپنا ہاتھ بھیلتی کروں ہاتھ جوڑ کے سنو گرو رمی داس کرپا کیجیو داس پہ کرو بودھ پرکاش سوہنگ نام جہاں جہاں ہے چڑے سوٹرے پار جو شردہ کر سیمت ست گرو پار جو شہاں لائے و دا ترہ بنیو خوش کرو بودھا کرو بودھا کرو بودھا کرو کرو بودھا کرو نام دیو کل تار جگا جگتارا بغت کبیر جین بہادر شین کی سمبوک رشیب لبیر رنکا بنکا پیلنی بغت بیٹھارن ہاس لولنگر چلتے رہے کرو کام کو راس جیا جنت پریوار کا رہے نام سے دھیان برور ویداس شیبال میک جی صدا کرے کلیان جیا جنت پریوار کا رہے نام سے دھیان برور ویداس شیبال میک جی صدا کرے کلیان شروع ہر سو ہی راشان کے کرے آن کی آس تینر دو جت جائیں گے ست پاک رب داس ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو ان چھوٹ بڑو سب سام واسے رب داس رہے پر سن جو بڑو سام واسے رب داس رہے پر سن جو بڑو سام واسے رہے پر سو نر پہ ست گرور ویداس مہاراج کی جائے سوامی جگت گر مہاراج کی جائے سوامی گردیپ گر مہاراج کی جائے سب سادھ سنتن کی جائے جائے گردیپ جائے شرگ رب داس جی ایک جروری سوچنا میں پھول گیا سی پردان لالچان جی انہ دے ترم پتنی جو تھوڑے دن پہلنا سورگ واسے ہوگے سان انہ دے آتمک سانتی واسے انہ نے لنگر پندارے چی سیوہ پائی سی مالک انہ دے آتمانو سانتی دے وے پورا ٹرشٹ ہونا نو سردہ سمن پیٹ کر دا ہے دو جی بین تیہ سنگ تک گے کہ جگت گری ٹی وی جیدے چھ سارے پروگرام ڈیرے دیں جاندے نے پلیج انہوں سبسکرائب جرور کر لینا جائے گا گر پیاری سی